بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف لایا آپ کے لئے محرم الحرام کے دوسرے جمعت المبارک کا خاص ترین وظیفہ تو سب سے پہلے روحانی وظائف کی جانب سے آپ سب کو محرم الحرام کا دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہو بہت زیادہ سعادت اور فضیلت والا یہ دن ہے اور بہت زیادہ فضیلتوں والا یہ مہینہ ہے اس مہینے کی برکات بہت زیادہ ہیں اس میں اللہ پاک اپنے بندوں کو بخشتا ہے اور مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے اور جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرتے ہیں رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ پاک ان کو بے شمار رزق سے نوازتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرم نوازی کے تو کیا ہی کہنے ہیں اگر ہم بھی ان کے نقشے قدم پر چلیں تو ہمارے اندر سخاوت بھر جائے ہمارے اندر کریمانہ انداز بھر جائیں جود و سخاوت کے دریا بہنا شروع ہو جائیں یہ مہینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک واقعہ سناؤں گی اس کے بعد آپ کو وظیفہ بتاؤں گی کہ منقول ہے کہ ایک آدمی کے پاس بیس یا تیس اونٹ تھے مگر وہ ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں کر پا رہا تھا جسی شخص نے اسے حضرت سیدنا امام حسین کی بارغاں میں حاضر ہونے کا مشورہ دیا لہٰذا وہ شخص اپنی مراد لے کر چل پڑا جس وقت وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارغاہ میں پہنچا تو آپ اپنے خادمین کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھے اس نے سوچا کہ شاید یہ مجھے کھانے میں شریک نہ کریں ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آپ نے اشارت فرمایا آئیے ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیے وہ شخص کھانے میں شامل ہو گیا کھانے سے فراغت کے بعد آپ نے ہاتھ دھوئے اور اس کی جانب متوجہ ہو کر اس کی حاجت پوچھی حاجت سن کر اشارت فرمایا اپنے اونٹوں کو لے آؤ اس جگہ سے اپنے اونٹوں کو کھلاؤ اس نے آپ کی کرم نمازی دیکھی تو بے ساختہ کہنے لگا میرے ماں باں آپ پر قربان اللہ کی قسم یہ سخاوت بے مثال ہے تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرام نمازی کی کیا ہی بات ہے کبھی آپ کسی کی مشکل دور فرماتے کبھی کسی غریب کی حاجت پوری فرماتے کبھی کسی مسافر کو نماز دے تو کبھی کسی کی مجبوری ہو بے بسی کا ذکر سن کر اس کی انداد کے لیے کمر بستہ ہو جاتے کیونکہ سخاوت کا عظیم وصف آپ کو اپنے پیارے نانا جان دو جہاں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا جیسا کہ نبی کریم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لادلے نواسے کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے کیونکہ آپ جود و سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے تو آئیے ایک اور چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر اپنی تکدستی اور فکر و فاقہ کی شکایت کی آپ نے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ ہمارا وظیفہ آنے والا ہے جیسے ہی وظیفہ پہنچے گا ہم آپ کو رخصت کر دیں گے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک ایک ہزار دینار یعنی سونے کے سکوں کی پانچ تھیلیاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں قاسد نے عرض کی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کی ہے کہ یہ تھوڑی سی رقم ہے اسے قبول فرما کر غریبوں میں تقسیم کر دیجئے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ساری رقم اس غریب آدمی کے حوالے کر دی اور اس کرم نوازی کے باوجود تاخیر پر معذرت بھی کی یا شہید کربلا فریاد ہے نور چشم فاطمہ فریاد ہے ہے میری حاجت میں طیبہ میں مروں اے میرے حاجت روا فریاد ہے بہتی پیارا سا شیر ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے سوچا آپ کو بھی سنا دوں اور اب محرم الحرام کہ پیارے سے اس مہینے میں مبارک سے مہینے میں آج میں آپ کے لیے آج جمعت المبارک کا پیارا سا بابرکت ترین مہینہ ہے پیارا سا بابرکت ترین دن ہے اور اس دن میں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس پر دس درجات بھی بلند فرمائے گا آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقشے قدم پر چلیں آپ کی سنتیں اپنائیں اور کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا اور نہ ہی آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی غصہ آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیا اور نہ ہی میں کبھی کرتا ہوں اور نہ ہی میری اولاد میں سے کوئی غصہ کرے گا بلکہ آپ تو نرمی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے اور نرمی کرنا ہی آپ کی صفت میں ہے آپ ہمیشہ گالیاں دینے والے کو بھی دعائیں دیتے تھے حضرت سیدنا امام حسین کے سامنے ان کے والدے محترم حضرت سیدنا علی المرتضی کو ایک شخص آیا اور بلا بھلا کہنے لگا حضرت سیدنا امام حسین نے جھڑکنے سے کوئی جوابی کاروائی کرنے کی بجائے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ آیات مبالکہ تلاوت فرمائی کہ اے مخبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے مو پھیر لو اور اے سننے والے اگر شیطان تجھے کوئی کونچہ دے کسی برائی پر اکسائے تو اللہ کوب کی پناہ مال بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے لہٰذا آپ ہمیشہ نرمی اختیار کرتے تو بس آپ بھی نرمی اختیار کیجئے اور اللہ پاک کی برگاہ سے خیر و برکات حاصل کیجئے اور محرم کا دوسرا جمعہ تل مبارک ہے کہ چھوٹا سا عمل لائی ہوں آپ کی زندگی کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنا ہر مقصد پورا کرنے کے لیے اپنے رب تعالیٰ سے مانگیں اور یہ عمل کریں جمعہ تل مبارک کے دن آپ نے کسی بھی فرض نماز کے بعد جمعہ تل مبارک کے دن اول آخر آپ نے سو سو بار درود پاک پڑنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ پڑنی ہے یعنی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح سے یعنی بسم اللہ کو ختم کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے الحمدللہ جتنی مرتبہ بھی آپ نے سورہ فاتحہ پڑنی ہے آپ نے بسم اللہ شریف کو اس کے ساتھ ملا کر پڑنا ہے اللہ پاک کرم فرمائے گا اور آپ کی زندگی کا ہر مقصد برا ہوگا آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف اور صرف آپ نے ایک سو تین بار پڑنا ہے اور ایک سو تین سے نہ اوپر ہو اور نہ ہی نیچے ہو تو آپ نے یہ پڑنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام مرادے پوری ہوں گی تمام خواہشیں پوری ہوں گی جن بہن و بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کریں جبت المبارک کی مغرب کی نماز کے بعد آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا اور خصوصی دعا کا احتمام کروایا جائے گا ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ